اس زمین پہ جو پہلا تعویز آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے جنت سے آیا جو انہوں نے طوفان سے پہلے اپنے کشتی میں لگا دیا اس تعویز پہ میاں یعنی محمد ایست یعنی علی فیال یعنی فاطمہ ہاں یعنی حسن ہے یعنی حسین لکھا تھا اور انہی اطما کے شد کے اللہ نے طوفان نوح سے اس کشتی کو نکال دیا اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کوئے میں گرے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک تعویز حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اس پہ بھی یہی اسم تحریر دے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی پہ بھی یہ اسم تحریر دے جس کے صدقے ہر مخلوق ان کے ماتحت دی امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہر اسم کے پیچھے آواز ہوتی ہے اور آوازوں کے پیچھے اصاف جو انسان کی شخصیت پہ اثر رکھتے ہیں امام جعفر سادق علیہ السلام کے زمانے میں دور دور سے لوگ آتے تھے اور امام سے چند کلمات لکھا کے اپنی گلے یا بازو میں پہنتے تھے ہر وہ تعویز بہتر ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہو لیکن ہر وہ تعویز نحس ہے جس میں شیطانی کلمات یا فضولیہ تحریر ہو حضرت شاہ شمس طبریس سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے ولی قرآنی آیات تو تحریر کر کے گلے میں ڈالتے ہیں سبج میں آتا ہے لیکن یہ جو نمبر لکھ کے تحریر میں ڈالتے ہیں اس کا کیا مطلب تو حضرت شاہ شمس طبریس نے فرمایا ہر حرف سے ایک نمبر واضح ہوتا ہے اور جب حرف الفاظ بنتے ہیں تو وہ نمبر بھی جمع ہو کے ایک بن جاتے ہیں اور انہی نمبروں سے وہ لفظ چڑے ہوتے ہیں اور انہی لفظوں سے اصاف جو انسان کی شخصیت پر اثر کرتے ہیں انسان ہر وقت باوضو نہیں ہوتا اور نہ باقی بھی اللہ کے اسم کو چھونا گناہ ہوتا ہے تب ہی بزرک اللہ کے اسم کو نمبروں میں تحریر کرتے ہیں تاکہ ان کے اصاف تو ہوں لیکن پہننے والے کو گناہ نہ ہو تو اس نے پوچھا کہ آپ تعویز میں یہ نو نمبر زیادہ کیوں لکھتے ہیں تو شاہ شمس طبریس نے فرمایا کہ فقیر کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا علم جفر میں الف کا ایک لام کے تین پھر لام کے تین اور ہے کے آٹھ ہوتے ہیں اور لام کے اوپر جو نیات ان پر آ کا نشان ہے اس کے دو اور اس کا ایک ہوتا ہے ان تمام نمبروں کو جب ملائیں گے تو اٹھارہ بنیں گے لیکن جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں میں عرض کر چکا کہل میں جفر میں دو نمبر نہیں گنے جاتے تو آٹھ اور ایک کو ملائیں گے تو نو بنیں گے دیکھنے والے تو اس نو نمبر کو دیکھتے ہیں لیکن اس میں اللہ کا نام چھپا ہے تب ہی نو نمبر کو جتنا بھی جمع کیا جائے نو نمبر اپنے وجود کو نہیں مٹا تھا جیسے کہ نو اور نو اٹھارہ آٹھ اور ایک کو ملائیں گے تو نو بن جائیں گے اٹھارہ اور نو ستائیس ساتھ اور دو کو ملائیں گے نو بن جائیں گے ستائیس اور نو چھتیس چھے اور تین کو ملائیں گے نو بن جائیں گے یہ سلسلہ تا آبت تا حیات کرتے رہیں لیکن نو کبھی اپنے وجود کو مٹائے گا نہیں ویسے ہی نو کے ساتھ کسی بھی عدد کو جمع کیا جائے تو نو اس کے وجود کو بھی نہیں مرنے دیتا اسی کے نو اور ایک دس ایک اور زیرو ملائیں گے تو ایک بن جائے گا نو اور دو گیارہ ایک اور ایک ملائیں گے تو دو بن جائیں گے نو اور تین بارہ دو اور ایک ملائیں گے تو تین بن جائیں گے نو اور چار تیرہ تین اور ایک ملائیں گے تو چار بن جائیں گے نو اور پانچ چودہ چار اور ایک ملائیں گے تو پانچ بن جائیں گے نو اور چھے پندرہ پانچ اور ایک ملائیں گے تو چھے بن جائیں گے آٹھ سترہ ساتھ اور ایک ملائیں گے تو آٹھ بن جائیں گے نو اور نو اٹھارہ آٹھ اور ایک ملائیں گے تو نو بن جائیں گے نو نہ خود مرتا ہے نہ کسی نمبر کو مرنے دیتا ہے کیونکہ علم جفر نے اس نو کے بیچے اللہ کا اسم مرتا ہے جب میرے پاس شاہ شمس تبریز اور امام جعفر السادق علیہ السلام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کتاب پہنچیں جس میں علم جفر علم نائلہ علم وقاب علم عقوب اور اسرانی زبان کے راز تھے تو ان کتابوں کو پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ میری نظر اس نقش پہ پڑھی جو شاہ شمس تبریز نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا کافی تحقیق کے بعد اس نقش کو میں نے سمجھا کہ یہ اسرانی ابرانی اور ملاب زبان سے ہے اصل میں یہ نقش حضرت میکائل علیہ السلام کے لیے حکم ہے کہ اس گھر میں برکت رحمت اور سکون نازل کر یہ نقش بتیس کیا سے بنا ہے اور اس میں سورج کی طرف ہونے کا عقص ہے یعنی گھر میں یا دکان کی اس دیوار پہ لگایا جائے جس دیوار کا رخ اس طرف ہو جس طرف سے سورج تلو ہوتا ہے اللہ کے کرم سے اس نقش کی برکت سے مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کے گھر میں برکت اور سکون پیدا کرے گا اور نظر تعویز جادو کے مسائل ختم کرے گا شاہ شمس تبریز نے اس نقش کو حضرت عباس علمدار سے اس لیے منصوب کیا کیونکہ غاضی عباس کی شخصیت فتح ہے کامرانی خوشحالی اور برکت کا نشان ہے تب ہی اس نقش کو تعویز مولا پاس لینا چاہتے ہیں تو مہربان سٹونز کے نمبر پر کال کریں اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی ڈاٹ کوم یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور ریفن اپسٹر میں موجود ہے ان سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں